نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں پنکج بھارگب دیش کی راجدھانی دلی پر بہت بڑی بار کا خطرہ من رہا ہے دلی پر آج کی رات بہت بھاری ہونے والی ہے کیونکہ شام چھے بجے ہی یمنہ ندی خطرے کے نشان سے دو دشملہ پانچ میٹر اوپر بہنے لگی تھی پچھلے پینتالیس سال میں پہلی بار دلی میں بار آنے کا خطرہ ہے پچھلی بار انیس سو اٹھتر میں یمنہ خطرے کے نشان کو پار کر گئی تھی اور دلی میں بھیانک بار آئی تھی ایک بار پھر سے خطرہ ہے یمنہ کے نچلے علاقوں میں تو پانی بھرنے بھی لگا ہے آج کی رات بہت بھاری ہونے والی ہے رات کو دس سے گیارہ بجے کی بیچ یہ پانی اور زیادہ بڑھنے والا ہے لیکن یہ خطرہ یہی نہیں رکا ہے کیونکہ ہریانہ کے ہتھنی کن بیرات سے جو پانی چھوڑا گیا ہے وہ دلی تک پہنچنے میں بیس سے چوبیس گھنٹے کا وقت لگے گا یعنی اگلے چوبیس گھنٹے دیش کی راجدھانی پر بہت بھاری ہیں یہ انوان ہے کہ جب یہ اور پانی پہنچے گا تو یمنہ خطرے کے نشان سے پانچ سے چھ میٹر اوپر بھے گی ایسا ہوا تو یمنہ کنارے کے سارے نچلے علاقے ڈوب جائیں گے یہ ریپورٹ دیکھیں کیا پہاڑوں میں ہو رہی بھیشن بارش اس بار دلی کو ڈوبا دے گی میری سب لوگوں سے ونتی ہے کہ جو جو یمنہ کے لو لائنگ ایریاز میں آس پاس ہیں وہ سب اپنے اپنے گھر خالی کر دیں کیونکہ اچانک پانی آئے گا آپ کا جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کیا پہاڑوں جیسی تباہی کا دلی میں بھی ٹریلر دکھنے لگا ہے کیا پہاڑی ندیوں کے اسی اوفان سے دلی میں باڑھ آئے گی ایک جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ باڑھ دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں وہ نہ جائیں اس سے اچانک اگر پانی بڑھ گیا تو کافی بھیڑ لگی ہوئی ہے لوگوں کو باڑھ سیلفی لے رہے ہیں وہ ویڈیو کھیچ رہے ہیں وہ سب نہ کریں یہ دلی میں باڑھ کے ٹریلر کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے یمنہ کا جلستر لگاتار بڑھ رہا ہے یمنہ کی وجہ سے دلی میں 1978 میں بھی باڑھ آئی تھی تب یمنہ کا جلستر 207.49 میٹر پر پہنچ گیا تھا لیکن آج یمنہ نے یہ 45 سال پرانا ریکارڈ بھی توڑ دیا بدھوار کو شام کو چار بجے یمنہ کا جلستر 207.71 میٹر کراس کر چکا تھا دلی کے مکہ منتری تورنت ڈرانے اور بلیم گیم میں لگ گئے ہیں انہوں نے گریہ منتری امیت شاہ کو ایک چٹھی لکھی ہے جس میں وہ یمنہ کے جلستر کا حوالہ دیتے ہوئے دلی میں باڑھ کی آشن کا جتا رہے ہیں کیجریوال کا آروپ ہے کہ دلی کے ہتھنی کنڈ بیرات سے چھوڑے جا رہے پانی کی وجہ سے دلی میں یمنہ کا جلستر بڑھ رہا ہے کیجریوال کہہ رہے ہیں کہ دلی میں کچھ ہفتوں میں جی ٹونٹی کی شکھر وارتہ ہوگی اس لیے اگر باڑھ آئی تو دنیا میں اچھا سندیش نہیں جائے گا یعنی دلی کے سی ایم صاحب پوری طرح سے ٹوپی ٹرانسفر کرنے میں لگے ہیں آروپ سیدھے ہریانہ پر ڈالا جا رہا ہے لیکن ہریانہ والے تو خود ہی پریشان ہیں ہریانہ کے سی ایم منہور لال کھٹر خود ان علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں جہاں ان کے راج میں باڑھ آئی ہوئی ہے ہیماچل اور اتراخن میں ہوئی بارش کے بعد افنتی ہوئی ندیوں سے آئی باڑھ کی چپیٹ میں ہریانہ بھی آ گیا ہے اسی وجہ سے ہریانہ کو بھی اپنے بیرات سے پانی چھوڑنا پڑا اس کا آگے چل کر کے پاڑی کھٹر میں مرشا کے بعد ایک دم کوئی بادل فٹا ہے یا اور کوئی کارن ہوا یمنا کا جلسطر ایک ساتھ جو ایک دن پہلے دو لاکھ کیوزک تھا اور گھنٹوں میں ہی تین لاکھ ساٹھ ہزار کیوزک تک پہنچ گیا تو اتنا پانی جب ایک دم آتا ہے تو تھوڑا سا منیجمنٹ اس سمیں تیار نہیں ہوتی کہ نیرنے کیا لیا جائے جتنا پانی آیا وہ پانی آگے پھر نیچے اس لیے بھی چھوڑنا پڑا کہ اگر زیادہ پانی آتا ہے تو بیراج کو بھی کئی بار نقصان ہو سکتا ہے اس کو بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے تو پانی جتنا اوپر سے آیا تھا اس کو اسے میں چھوڑا چھوڑنے کے بعد وہ پانی نیچے پھیلا ہے لیکن اب چونکہ سارا کنٹرول ہو گیا واپس تین لاکھ ساٹھ ہزار کے بجائے پھر سے وہ دو لاکھ کیوزک تک آ گیا ہے اس لیے اب کوئی ارسی سمجھتا ہے اس میں سے نہیں دلی کے سیم کہہ رہے ہیں کہ ہریانہ والوں نے پانی چھوڑا جس سے دلی میں باڑھ آنے کا خطرہ ہے ہریانہ کے سیم کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں یمونہ کا جلستر اچانک سے بڑھ گیا دو لاکھ کیوزک سے پانی تین لاکھ ساٹھ ہزار کیوزک ہو گیا اسی لیے پانی چھوڑنا پڑا لیکن اب واپس جلستر دو لاکھ کیوزک کا ہو گیا ہے یعنی ہریانہ کے مکھے منتری کے مطابق فیلحال تو خطرہ ٹلتا دکھ رہا ہے لیکن اگر پہاڑوں پر اور بارش ہوتی ہے اور یمونہ کے وارٹر لیول میں اور زیادہ بڑھوتری ہوتی ہے تو پھر دلی کے لیے مجھ کے لیے پیدا ہو سکتی ہے اسی لیے اروند کے جیبال کہہ رہے ہیں کہ دلی کے لیے اگلے چوبیس گھنٹے بہت بھاری کیونکہ ابھی کل چھوڑا گیا پانی دلی پہنچنے میں چوبیس گھنٹے لگیں گے اب پانی آگے سے ہیماچل سے ہی کم ہونے لگ گیا ہے اور اگلے ایک آت دن میں اس کی ستھیتی امپروو ہوگی لیکن کل جو پانی چھوڑا گیا تھا کل کافی پانی چھوڑا گیا تھا وہ پانی دلی پہنچنے میں ابھی اور چوبیس گھنٹے لگ جائیں گے سو مجھے لگتا ہے کہ یمنا کا ستر ابھی اور بڑھنے کی امید ہے 207.71 پہنچ چکا ہے ابھی اس کی ابھی اور بڑھنے کی امید ہے وہ والی ستھیتی کی آگے سے جو پانی اب کم ہونے لگا ہے وہ دلی پہ اس کا اثر ہونے میں ابھی سمیں لگ سکتا ہے یمنا ابھی سے اپننے لگی ہے یمنا کے کنارے رہنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کیندر کو چٹھے لکھ کر کہ جیوال پہلے ہی پلہ جھاڑنے کے موڈ میں ہیں لیکن ان کے منتری سب کچھ کنٹرول میں ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ایمینگمنٹس پہ ٹیمپریری انتظام کیے جا رہے ہیں تاکہ پانی بریچ نہ کرے اور موٹے طور پہ اس کا نقصان نالوں اگرہ میں رہے گا کہ نالوں کا جو پانی ہے وہ بیک مارتا ہے کیونکہ اگر آپ کی امنا اوپر آگئی تو نالوں میں پانی بیک مارنے کی شکایت رہتی ہے ادروائز یہ سچویشن کنٹرول میں ہے لوگوں کو شیلٹرز کے اندر پہنچا دیا گیا ہے وہاں پہ رہنے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے تو کوئی مجھے نہیں لگتا کوئی بہت بڑی سمجھے آئے گی اگر یہ بیشن کی ضرورت پڑے تو کتنی بورٹس کو لے کر آپ تیار ہیں بہت بورٹس ہیں ہمارے پاس جو ہے اس بورٹ کلب میں ہی کاریب پچاس بورٹس و گلپ ہیں اور اور بھی جگہ ہمارے پاس بورٹس ہیں تو کوئی اس کی دکت نہیں ہے اور اس کی ضرورت نہیں پڑے گی جنہیں 1978 نہ یاد ہو وہ ان نیوزپیپر کی کٹنگز کو دیکھ لیں کہ تب کیا ہوا تھا 1978 میں ہریانہ کے ہتھنی کنٹ سے سات لاکھ پیوسک پانی چھوڑا گیا تھا جس نے دلی میں ہاہاکار مچایا تھا 1978 کے اخباروں کے مطابق تب دلی میں یمنا کے چار بریج بند کرنے پڑے تھے یمنا کا پانی اتھاری اور پوروی دلی میں گھوس آیا تھا دلی کے پاوش کالونیوں میں بھی یمنا کا پانی گھوس گیا تھا لاکھوں لوگ پرباویت ہوئے تھے 43 ورگ کلومیٹر کے دائرے میں فصلیں پوری طرح سے برباد ہو گئی تھیں یہی ڈر اس بار بھی ستا رہا ہے کیونکہ یمنا کنارے کے نچلے علاقوں میں پانی بھرنا شروع ہو گیا ہے فیلحال دلی میں یمنا بزار کے علاوہ مونسٹری، مویورویہار خادر نتھوپورا کالونی، بوراڑی اور جھنگی بستی خادر میں بھی پانی بھر چکا ہے مونسٹری علاقے میں تو گھٹنے تک کا پانی نظر آ رہا ہے اس وقت ہم دلی کی مونسٹری مارکٹ میں موجود ہیں اور تصویروں کے ماجرم سے آپ کو دمجھا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے پانی جو ہے وہ پوری طرح سے مونسٹری مارکٹ میں اندر گھس گیا ہے لگ بک 300 سے 350 دکانے مونسٹری مارکٹ کے اندر ہیں اور اب پانی جو ہے نہ صرف مارکٹ کے اندر ہے بلکہ جو دکانے ہیں ان سبھی دکانوں کے اندر جو ہے پانی جو ہے وہ گھس چکا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کمر تک پانی مونسٹری مارکٹ کے اندر دیکھا جا سکتا ہے لوگ اب اپنی دکانے کھالی کر رہے ہیں یہاں سے کیونکہ دکانوں کے اندر جو سمان ہے وہ اب خراب ہو رہا ہے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پانی کافی بھر چکا ہے مونسٹری مارکٹ پوری طرح سے ڈوب چکی ہے دلی کے یمونہ بازار علاقے میں تو نامیں چلنے لگی ہیں ان علاقوں میں ہزاروں کی سنخیہ میں آبادی رہتی ہے گھٹنے کے اوپر پانی بھرا ہوا ہے بی جے پی کے نیتا ناؤں میں گھوم گھوم کر جائزہ لے رہے ہیں اور لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں یمونہ کا جلستر سال 1978 کے اندر 207.49 پہنچ گیا تھا جو کہ اپنے آپ میں ریکارڈ تھا یعنی فلڈ سیچویشن میں یمونہ کا جو جلستر ہے وہ پہنچ گیا تھا لیکن اب یہ وارٹر مارک بھی کروس ہو گیا ہے اس وقت وارٹر لیول یمونہ کا 207.55 پر یمونہ بہ رہی ہے اس کا مطلب اس کو بھی وہ کروس کر چکی ہے اس ریکارڈ کو بھی بریک ہو چکا ہے اور اگر آپ تصویروں میں بھی دیکھیں گے تو یہاں جس جگہ میں موجود ہوں یمونہ بازار میں وہاں اور زیادہ پانی بھر چکا ہے یعنی اب دھیرے دھیرے کر کے یہ پورا علاقہ ڈوبتہ نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں گے تو جو ڈیفرنس ہے وہ آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ کس طریقے سے پہلے یہاں پر آرام سے لوگ آتے جاتے تھے لیکن اب یہاں گیٹ تک پانی نظر آ رہا ہے وہ جو پیلا دروازہ ہے گیٹ ہے اس کو صبح کے وقت توڑ دیا گیا تھا کیونکہ وہ کسی بھی وقت گر سکتا تھا لیکن اب آپ دیکھیں گے تو یہاں پر جو حالت ہے وہ اور زیادہ گمبیر ہو گئی ہے یہ جو کنڈیشن ہو گئی ہے یہ سوچا نہیں تھا کہ دلی کے اندر اتنا پانی آ جائے گا آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو رولنگ پارٹی ہے وہ ہی بول رہے ہیں کہ یہ تو unexpected ہے اور یہ تراسدی کے طور میں وہ اس کو لے رہے ہیں اب دیکھئے رولنگ پارٹی کیا لیتی ہے کیا کہتی ہے کیا ان کی اپروچ ہے اس کے بارے میں تو اب تک تو کم سے کم جگ جاہر ہو چکا ہے already اور وہ کتنے casual دھنگ سے چیزوں کو لیتے ہیں اور جن چیزوں کو ان کو نہیں لینا چاہیے ان کے لئے وہ سارے سنسار میں گھومتے ہیں سارے دیش میں گھومتے ہیں اور جو جس چیز کے لیے public نے mandate دیا ہے ان کو ڈلی کو serve کرنے کے لیے ڈلی کی problems کو anticipate کرنے کے لیے ان کے solutions کے لیے ان کے بارے میں ان کی یہی casual approach ہمیشہ سے رہی ہے ویسے تو ہر مونسون کے سیزن میں یمونہ کے کنارے رہنے والوں کے لیے خطرہ رہتا ہے لیکن بہت سالوں کے بعد پانی ایسے بھرا ہے اسی لیے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں رات تک ڈلی میں بڑی باد تو نہیں آ جائے گی ڈلی میں یمونہ کا جلستر لگتار بڑھ رہا ہے اور یمونہ کے آسپاس رہنے والے لوگوں کی پریشانی بھی اسی طرح سے بڑھ رہی ہے اس وقت ہم میور ویہار کا جو خادر کا علاقہ ہے یمونہ کے قریب کا وہاں پر موجود ہے یہاں کافی بڑی تالاد میں ہزاروں کی تالاد میں یہاں پر لوگ رہتے تھے اندر کی طرف بھی یہاں سے کیونکہ ابھی تو پانی اتنا زیادہ یہاں پر آ گیا ہے کہ اندر سے تو لوگ باہر ہی آ گئے لیکن ان کا جو سامان ہے وہ ابھی بھی اندر ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا جا رہا ہے کہ دو سو سو تین سو جو لوگ ہیں وہ بھی اندر ہی فسے ہوئے ہیں یہ جو تمام بلی آپ دیکھ رہے ہیں اور چھپن نمائے جو گھر ہے یہاں پورا جو پانی ہے وہ آ گیا ہے پہلے اگر بات کریں تو عام دنوں میں یہی پر لوگ رہتے ہیں لیکن اب جو سامان ہے اس کو نکال کر دیکھیں یہاں پر کس طرح سے رکھا گیا ہے اور قریب پانچ سو سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو باہر اب سڑک پر آ گئے ہیں ناوائی نہیں نہیں ہم لوگ کسی ناوائی کیا اپن سامان دھو رہا ہے نا بھئیہ نا سرکا سرکا سرک دھاتے کنو تیس نہیں ناوائی پانی پیا رہا پانی پیا رہا پانی پیا ہویا تو جب نمڈوبو یہی ہو رہا ہے تو اچانک سے پانی آیا اچانک آیا پتہ نہیں لگی ہے سامانہ پتہ سیر پر ڈھوڑھوڑا آیا ناوائی اب یہ تو فیلحال وہ کارن ہیں جو سامنے دکھ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی زیادہ بارش کیوں ہو رہی اتنے باڑھ جیسے حالات کیوں پیدا ہو رہی سامانہ طور پر یہ دکھتا ہے کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو باڑھ ہاتی ہے لیکن زیادہ بارش ہو کیوں رہی اس کا ایک ہی جواب ہے پرائیمٹ چینج یعنی جلوائی پریورتن جو اب اور زیادہ ڈڑانے لگا ہے جلوائی پریورتن پر آئی آئیٹی گاندھی نگر کی ایک ریسرچ نے بہت ہی چونکانے والے کھولا سکیئے ہیں ریسرچ پچھلے پچاس ورشوں میں دیش اور دنیا کے موسم میں ہو رہے بدلاؤں پر ادھیان کر کے تیار کی گئی ہے ریسرچ میں کہا گیا ہے کہ اب ہیٹ ویو اور بارڈ کی گھٹنائیں ہونا بہت آم بات ہو جائے گی ویاجیانکوں کا کہنا ہے کہ دوہزار چالیس کے بعد ایک ساتھ دو موسم بہت ایکسٹریم لیول پر پہن جائیں گے یعنی ایک ہی سیزن میں اتیتک گرمی بھی ہوگی اور پھر بہت زیادہ بارش سے بارڈ بھی آئے گی زیادہ جنسنکھیا والے دیشوں جیسے کہ بھارت میں گلوبل وارمنگ کا سب سے زیادہ اثر دیکھا جائے گا گلوبل وارمنگ سے ہیٹ ویو اب تین سے لے کر گیارہ دنوں تک کی ہو سکتی ہے جبکہ صدی کے انت تک یہ سمبھو ہے کہ ہیٹ ویو تین تیس دنوں تک چلتی رہے مطلب جو بیسٹ پاسیبل سیناریو ہے اس کو بھی ہم مان کے چلیں کہ جو گلوبل کمیونیٹی ہے وہ جو تاپمان ہے اس کو کہی گلوبل ٹیمپریچر اس کو ریشٹرکٹ کرتی ہے 1.5 ڈگری کے اندر تو بھی ان گھٹناوں میں یا ان ایونٹس میں بہت زیادہ بردھی ہونے کی سمبھاونا ہے اور انڈیا کی ایک بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ اس سے پرہابط ہوگی اور اس کا جیادہ تر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مین کارڑ ہے وہ ہے کلائیمٹ چینج دیکھئے جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہیوی رین فال کی یا جو کلاوڈ بسٹ ہوا یا ہیوی رین فال یا فلڈ ہوا تو اس میں جو نکل کے آتا ہے وہ یہ کی جن ایریا میں بہت زیادہ فلڈ نہیں ہوتا تھا ہو سکتا ہے آنے والے سمیں میں وہاں بھی ہم فلڈ بڑے بڑے فلڈز دیکھنے کے ملے جہاں فلڈ ہو رہے تھے وہ فلڈز کی جو انٹینسٹی اور فرکوینسی ہے جیسے ایک ہی سیزن میں جہاں سمجھئے کہ ایک یا دو بار پراپرٹی لاؤس ہے یا انفرسٹرکچر لاؤس ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں روڈ میں ڈیمیج ہو گیا ہائیوی ڈیمیج ہو گیا یا ایگریکلچر ڈیمیج ہو گیا کراپس ڈیمیج ہو گیا تو اس کا بھی جو ایک طرح سے ایمپیکٹ ہے اس پہ بھی بڑھنے کی پوری سمحابنہ ہے جو بات آئی آئی ٹی گانہینگر کے پروفیسر بتا رہے ہیں یہی سب تو ہو رہا ہے ہیماچل اور اتراخن میں پتا نہیں کتنے گھروں ویلڈنگوں اور پلوں کو ٹوٹتے ہوئے بہتے ہوئے پورے دیش نے دیکھا اور یہ سب گلوبل وارمنگ سے ہی ہو رہا ہے یورپ میں اس کے بڑے اثر بھی شروع ہو گئے ہیں تیس مئی سے لے کر چار ستمبر دوہزار بائیس تک یورپ میں ایک سٹھ ہزار چھ سو بہتر لوگوں کی موت گرمی کی وجہ سے ہوئی اٹلی سپین اور جرمنی میں سب سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی اٹلی میں سب سے زیادہ اٹھارے ہزار دس سپین میں گیارہ ہزار تین سو چوبیس اور جرمنی میں آٹھ ہزار ایک سو تیہتر لوگوں کی موت ہوئی یورپ میں بھیشن گرمی پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے سویزلینڈ کے گلیشر پگھلنے شروع ہو گئے ہیں یورپ تو اپنی برفیلی وادیوں اور ایسی ہی خوبصورتی کی وجہ سے جانا جاتا ہے لیکن گلوبل وارمنگ نے پورے یورپ کا برا حال کر دیا ہے اور دگی کی کرن سے اب تک پوری دنیا کے عوسط تاپمان میں ایک دشملہ ایک ڈگری کی بڑھوتری ہوئی ہے لیکن یورپ کا تاپمان دنیا کے عوسط تاپمان سے دو گنا بڑھائے فرانس میں انیس سو کے بعد پہلی بار دو ہزار وائیس کمائی سب سے زیادہ گرم تھا سپین اور اٹلی میں تو تاپمان چالیس ڈگری سلسیس تک پہنچ گیا ہے یورپ کا حساب سے یہ بہت زیادہ تاپمان ہے انگلینڈ میں بھی اب تک سب سے زیادہ گرم تاپمان ریکارڈ کیا گیا چالیس دشملہ دو ڈگری سلسیس اس سال کے لیے بھی انمان ہے کہ دو ہزار تیئیس میں جولائی اور اگست پورے یورپ میں سب سے زیادہ گرم ہوں گے دو ہزار تیئیس آدھا بید گیا لیکن دنیا کا اوسط تاپمان ہر روز نیا ریکارڈ بنا رہا ہے پرثوی کے ایک لاکھ پچیس ہزار سالوں کے اتحاس میں دو ہزار تیئیس کا چار جولائی سب سے زیادہ گرم دن رہا دنیا کا اوسط تاپمان سترہ دشملہ ایک آٹھ ڈگری سلسیس پر پہنچ گیا ہے جو پوری دنیا کے لیہات سے بہت زیادہ ہے انمان ہے کہ دو ہزار اسی تک دنیا کی ایک تیہائی جنسنکھا بہت ہی خطرناک گرم پر اسطحیتیوں میں رہ رہی ہوگی دنیا کے تمام دیشوں میں اتیدھیک گرمی بہت زیادہ سمیت تک رہ رہی ہے جس سے نہ صرف منوشکے سواست ہے بلکہ گلوبل ایک آنومی کو بھی 44 گھنٹے بعد نرین رمودی ایک ایسی بڑی ڈیل کرنے والے ہیں جس سے راہل گاندی کی بھی نیند اڑے گی اور چین پاکستان کی بھی بیچینی بڑھے گی اب کی بار بھی اس ڈیل کا نام رافیل ہی ہے مطلب رافیل کی دوسری ڈیل ہونے جا رہی ہے رافیل کا دوسری کھیپ آنے والی ہے اب آپ کہیں گے 36 رافیل سعی سلامت پاکستان مورڈر تک تینات کر دیا گیا اگر ید ہوا تو چین کی وائیو سینہ ہو یا پاکستان کی ایفوز رافیل سب کے ہوش اڑا دے گا جبکہ اس بار جو رافیل ایم یعنی رافیل مرین آ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی ہند مہا ساغر کی رکشہ آپ اکثر خبر پڑھتے ہیں کہ چین بار بار سمندر میں گڑ بڑ کرتا ہے مگر اب دو طرح سے دشمنوں پر حملہ ہوگا آسمان میں بھی اور سمندر کے راستے پر بھی رافیل کی تیناتی ہوگی باقی بات اس ریپورٹ میں دیکھیں نائن پر زیرو کاؤن کیجئے ایک دو تین چار پورے نبی ہزار کرون روپے کی ڈیفینس ڈیل کرنے والے ہیں موڈی ایسی کون سی ڈیل کرنے والے ہیں پردھان منتری آخر کہاں سے ایسا کون سا ہتھیار لے کر آنے والے ہیں ایک ایسی ڈیل جسے سن کر ہی چین تھر تھر کامپنے لگا ہے پاکستان ابھی سے گھبرانے لگا ہے موڈی ہے تو ممکن ہے کا نارا لگانے لگا ہے موڈی سا فرانس جا رہے ہیں اور وہ ان کے نیشنل ڈے پہ جو ہے وہ 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 چیپ گیس ہیں موڈی ہے تو ممکن ہے ممکن ہے ممکن فرانس سے ایک بار پھر رافیل آنے والا ہے ایک یا دو نہیں موڈی پورے 26 رافیل لے کر آنے والے ہیں لیکن یہ والا رافیل پہلے سے موجود رافیل سے بلکل الگ ہے تو کیا موڈی کچھ بڑا پلان کر رہے ہیں کیا 24 سے پہلے چین اور پاکستان کا پرمنٹ انتظام کر رہے ہیں ہیڈلائن پڑھ لیجئے موڈی بس کچھ گھنٹوں کا وقت بچا ہے موڈی کا ائر انڈیا ون فیرس میں لینڈ ہوگا فرانس گراشت موڈی کو ریسیب کریں گے گلے لگیں گے دونوں آمنے سامنے ٹیبل پر بیٹھیں گے اور 90 ہزار کروڑ کی ڈیفینس ڈیل پر سائن کریں گے موڈی اتنا ہتھیار کیوں خرید رہے ہیں دیٹیل آگے دیں گے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اس بار موڈی فرانس سے کیا کیا لے کر آنے والے ہیں نمبر ون چھبیس رافیل ایم ایرکرافٹ یہاں پر ایم کا مطلب ہوا رافیل مرین کومبیٹ ایرکرافٹ چھبیس میں سے بائیس ایرکرافٹ سنگل سیٹر ہوں گے چار ایرکرافٹ سوئن سیٹر ہوں گے موڈی جس رافیل مرین کومبیٹ ایرکرافٹ کی ڈیل کرنے والے ہیں وہ انڈین ایر فورس کو ملے رافیل سے کتنا الگ ہے کتنا ڈنجرس ہے جواب ان تصویروں میں رافیل لڑا کو ویمان بھارتی وائیو سینا کے لیے تھا تو رافیل مرین کومبیٹ ایرکرافٹ انڈین نیوی کے لیے برمہ سر بنے گا یہ فائٹر جیٹ انڈین نیوی کے ایرکرافٹ کیرئیرز کی طاقت کیسے بڑھائے گا چین پاکستان کو یودھ کی اسططی میں کیسے ہرائے گا پہلے اس کا ڈیمو دیکھئے رافیل ایم یعنی رافیل کا نو سینا ورجر اسے ایرکرافٹ کیرئیرز یعنی ویمان بہا حق پوت پر تینات کرنے کے حساب سے تیار کیا گیا ہے اگر فرانس ڈیل پکی ہوتی ہے تو رافیل ایم لڑا کو آئین ایم اور آئین ایم ریپورٹ کے مطابق رافیل اور رافیل مارین ان دونوں ہی ویرین پہ لگ بھاگ 85% کمپوننٹس ایک جیسے ہیں مگر پھر بھی دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں کیسے اب یہ جان رافیل کریئرز پر لینڈنگ کے حساب سے رافیل مارین کا ایئر فریم بنایا گیا ہے جبکی رافیل مارین کا ونگ فولڈبل ہے جبکی رافیل کا نون فولڈبل ہے رافیل مارین میں ٹیل ہک ہے رافیل میں نہیں ہے رافیل مارین کے ریڈار میں نوسینا کے حساب سے بدلاؤ کیا گیا ہے جبکی رافیل میں سٹینڈر ریڈار لگے ہوئے ہیں نوسینا کو ملنے رافیل مارین ائر کاریر سے اپنا مشن کمپیٹ کرتا ہے سمتری لہروں کو چیر کر حملہ کرتا ہے تو انڈین ائر فورس کو ملا رافیل ہوا سے ہوا میں حملہ کرتا ہے ہوا سے زمین پر بھی حملہ کر سکتا ہے یاد کیجئے یہ وہی رافیل لڑا کو ویمان تھا جس میں بھشتہ چار کا آروپ لگا کر موڈی کے دشمنوں نے چوکی دار چور ہے کا ڈھول بجایا تھا یاد کیجئے 2021 मجھ فرنچ آن لائن میڈیا پورٹل میڈیا پارٹ نے رافیل پر کثید گھوٹالے کا شور مچایا تھا تب راحل نے کیسے چور کی داری میں تنکا والا ٹیک اپنی ٹائم لائن پر چپکایا تھا اب موڈی کے فرانس وزیٹ سے ٹھیک پہلے اسی فرنچ ویب سائٹ نے نمک مرچ لگا کر ایک اور ارد ست پروس ہے نیا ایجنڈا گھوم آیا ہے اور جیسے ہی اس کی ہندوستان میں بیٹھے موڈی کو دشمنوں کو لگی سب ایک ہی سکرپٹ چپکا کر بیٹھ کھئے کہ اب رافیل کا کیا ہوگا موڈی جی کسی نے تانہ مارا اس بار کوئی گھوٹالا مت کرنا کسی نے راحل کو ٹیک کر لکھا رافیل میں تو بہت بڑا گھوٹالا مینسٹر نرندر مہدی جی کا بھی دس بارہ دن پہلے امریکا کا ٹرپ ہوا تھا اور اس کی گونج ابھی تک باقی ہے اس امریکن ٹرپ کو سب اتاج کرنے کے لیے ہمارے سب سے بڑے انیمپلوئیڈ پرسن راحل گاندی جی پہنچے تھے امریکا بہت کوشش کی پوری کو سسٹم نے زور لگایا اب آیا ہے نیا ٹرپ فرانس جا رہے پرائی منسٹر نرندر مہدی جی تیرہ اور چودہ تاریخ کو وہ فرانس میں ہوں گے نرندر مہدی جی پاکستان کے پردان منتری کی طرح دو دو آفتے کے ٹرپ نہیں کرتے ایک دن دو دن بہت ہوا تو تین دن اور اس میں پھر پتہ نہیں وہ سوتے کب ہیں کیونکہ ان کی جتنی میٹنگ ہو چکی ہوتی ہیں جب ہم اس کا حساب کتاب کرنے بٹھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ انسانوں میں تو یہ خوبی نہیں ہوتی یہ بھگوانوں کے آفتار جب آتے ہیں ان کے اندر وہ خوبی ہوتی ہیں تو بھارت فرانس سے رفائل جہاز خرد نے سنا ہے کہ چھبیس رفائل جہاز خرد نے ہے تین اسکورپن سب میرین خرد نہیں ہے فرانس سے اور یہ موڈی جی کی ٹرپ میں ایناؤنس ہوگا رفائل جہاز کے حوالے سے پچھلی بار جو ڈیل ہوئی تھی اس میں ٹیکنولوجی ٹرانس فر کی بات ہوئی تھی تو یہ ٹیکنولوجی ٹرانس فر کے ساتھ ہوگا کیونکہ یہ بھارت کی موڈی سرکار کی پولیس یہ کہ جو بھی خرید دیں گے وہ ایسا خرید دیں گے کہ ہم ٹیکنولوجی کے بھی مالک ہو جائیں پھر موڈی جی کے خلاف کون لوگ کھڑے ہوتے ہیں چائنہ پاکستان اپوزیشن پارٹیز بھارت لیبرلز سیکیولرز ریڈیکل اسلامیسٹ فارما لوبی آرمز لوبی انٹی ہندو انٹی انڈین ٹکڑے ٹکڑے گینگ یہ سب چاہتے ہیں کہ موڈی جی بھارت موڈی مکت بھارت ہو جائے لیکن ایک سو چالیس کروڑ ہندوستانیوں میں میجوریٹی یہ چاہتی ہے کہ موڈی جی ہی بھارت کے سفر کو جاری رکھیں بھارت میں بیٹھی انٹی موڈی لوگی چاہتی ہے کہ موڈی دیش میں رہیں یا ودیش جائیں کوئی نہ کوئی کانٹروورسی ان سے چپک جائے موڈی کے فرانس دورے سے ٹھیک پہلے بلکل اسی پلان پر ان کے دشمن کام کر رہے ہیں انڈیا نیوی کے لیے ہونے والی سمبھاوید رافیل دیل سے پہلے رافیل پر نیا بوال کھڑا کرنے کی کوشش شروع ہو گئی بھارت میں بیٹھا انٹی موڈی ایکو سسٹم ابھی سے شور مچانے لگا ہے ہیڈلائن آپ کے سامنے ہے چوبیس کے لیے موڈی ویروضی مورچہ نے ہندوستان میں اپنے گھڑ بندن کا جو نام پرپوس کیا ہے وہ نام ہے پی ڈی ای یعنی پیٹریوٹک ڈیموکرٹک الائنس لیکن اس نام میں سوائے موڈی بیشنگ کے کچھ بھی ڈیموکرٹک نہیں ہے پھر موڈی جی کے خلاف کون لوگ کھڑے ہوتے ہیں چائنہ پاکستان اپوزیشن پارٹیز او بھارت لیبرل سیکیولرز ریڈیکل اسلامیسٹ فارما لوبی آرمز لوبی اینٹی ہندو اینٹی انڈیان ٹکڑے موڈی 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 بھارت ہو جائے لیکن 140 کروڑ ہندوستانیوں میں میجوریٹی یہ چاہتی ہے کہ موڈی جی ہی بھارت کے سفر کو جاری رکھیں موڈی کے ویروڈی پی ڈی ای ویروڈی کھڑا کرنا چاہتے ہیں 24 میں پیٹریوٹک دکھنا چاہتے ہیں لیکن پیٹریوٹیزم یعنی دیش بھکتی کے پیمانے پر وہ موڈی کے آگے کھیں کھڑے نہیں دکھتے موڈی ہٹاؤ مرچہ نے رافیل کا نام فٹ کر کے ایجنڈا چلایا اب رافیل مرین کی سنبھاوی ڈیل سے پہلے ایجنڈا چلا رہے ہیں لیکن وہ یہ بھول گئے جا رہے دوش پیچار کی کار کے لیے رافیل کا ہی نام چنا اور کلئر میسج دیا کہ یہ موڈی ہے پیچھے نہیں ہٹے گا اب سوال یہ کہ موڈی سے پہلے چین اور پاکستان کی چنوٹی دیکھتے ہوئے بھارتی نوسینا کے فیور میں کڑے اور سخت قدم کیوں نہیں اٹھائے نوسینا کو آدھو نیک ہتھیاروں سے لیس کیوں نہیں کیا اس کا جواب یہ ہے کہ پوروکی کانگرس سرکاریں سال در سال ڈیفینس ڈیل کے گھوٹالوں میں ہی الجی رہی الٹے رافیل کو موڈی کا بوفور سابط کرتی رہی سچ تو یہ بھارت نے ایک جرمن کمپنی سے دو سب مرین خرید اس وقت ہوئی ڈیل میں گھوس کا کھلا سا ہوا پھر سولہ سال کوئی سمجھوتا نہیں ہونے دیا ویروڈیوں نے رافیل کا نام فٹ کر موڈی پر ترہ ترہ کے آروف لگائے چار سال پہلے رافیل کو سب سے بڑا چناوی مدہ بھی بنایا لیکن موڈی نے تب بھی قدم آگے ہی بڑھا رہی 19 سے پہلے بھی موڈی انڈیان نیوی کے لیے رافیل مرین والی ڈیل پر سائن کرنے جا رہی ہیں ویروڈیوں کو پردھان منتری کا میسج کلیر چاہے کتنے بھی جھوٹے آروپ لگاؤ ڈیفینس ڈیل پر جو من میں آئے وہ پہلاؤ لیکن موڈی انڈیان آرم فورسز کی ضرورتوں سے کوئی سمجھو تا نہیں ہونے دیں گے اپنے کام کو لے کر موڈی کا یہی اپروچ دیش اور ویدیش میں ان کی فین فالوو ویگ بڑھاتا ہے اس بار بھی ویسا ہی ہو رہا موڈی موڈی از مائی باس موڈی از دا باس اور امریکہ میں سواگت دیکھا تو ظاہر ہے فرانس نے ان کو دعوت دی ہے موڈی جی انڈیا گئے ہیں اسی بلین ڈالر کی شاپنگ کی ہے تو فرانس جا رہے ہیں وہاں پہ بھی شاپنگ کریں گے تو اپنے دفاعی جو ساز و سمان ہے وہ خریدیں گے تو ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ جس کے جیب میں پیسہ اس کے سیر میں بیلا تو یہ اب تو مطلب ہے موڈی اب بزارت عزمہ سے اوپر ریکل چکے ہیں وہ پرائم منسٹر سے بڑا انسان بن چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر موڈی جو ہے جیسا میں نے کہا وہ اب پرائم منسٹر شکر سے بڑا آدمی بن گیا وہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ان کو سینٹ کہیں گے سینٹ نرندر موڈی وہ کسی اور لیول پہ کام کر رہے ہیں وہ آپ اور میں اس لیول کو سمجھ نہیں سکتے پہچان سکتے ہیں لیکن وہ جس پلینٹ پہ اور جس لیول پہ کام کرتے ہیں وہ مہاتمہ دیکھیں لوگ مہاتمہ گاندی کو کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ اس دور میں ہندوستان کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو مہاتمہ گاندی سے بڑا آدمی مل گیا یہ موڈی میری آج بات یاد کہ میں بی جے پی کا اندوستان کی جنتہ کے لیے ایک وقت آئے گا میری بات یاد آئے گی کہ موڈی جی مہاتمہ گاندی سے بھی بڑا مقام ہوگا کیونکہ دیکھو ازادی اصل کرنا ایک چیز ہے لیکن ایک اتنے بڑے 1.4 بلین مل کے دیش کو اٹھا کے تو غربت سے نکال موڈی فرانس میں جو ڈیل کرنے والے اس کی گون چین سے لے پاکستان کے کونے کونے میں سنائی دی رہی ہے تصویریں فرانس سے بھی آنے لگی ہیں فرانس کے نیشنل پریڈ سے پہلے انڈین ائر فورس کے رافیل اور فرنچ ائر فورس کے رافیل کی جگل بندی دکھنے لگی ہے ڈلی میں اتنے درندے کہاں سے آگئے شردہ مردک کے سیم ٹو سیم آج دلی میں دو پالی تینز میں ایک لڑکی کے شریر کے ٹکڑے ملے لڑکی کی آدھی باڈی ایک پالی تین میں تھی اور آدھی دوسری میں راجدانی میں باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دینے کا ٹرینڈ کیوں چل پڑا ہے اس نئی درندگی کا کسائی کون ہے اس ریپورٹ میں دیکھ دلی میں شردہ حتی کان ٹو 2.2 پھر ٹکڑوں میں ملی ایک اور بیٹی دلی کا نیا کسائی کون یہ دو تصویریں دیکھئے ایک تصویر نومبر 2022 کی ہے اور دوسری تصویر 12 جولائی 2023 یعنی آج کی وقت بدلا لیکن دلی اور دلی کی تصویر نہیں بدلی تب بھی پولیس جنگلوں کی خاک چھان رہی تھی اور آج بھی پولیس خاک چھان رہی ہے تب بھی ایک لڑکی کا بیرہمی سے قتل کیا گیا تھا اور آج بھی بیرہمی کے ویسے ہی ثبوت ملے دلی میں ایک بار پھر شردہ مرڈر کیس کی یادے تب تازہ ہو گئی جب گیتہ کالونی کے فلائی اوور کے پاس ٹکڑوں میں ایک لاش ملی صبح قریب 9 بجے دلی پولیس کو کسی شخص نے اس کی جانکاری دی لاش کو دو پولی تھن بیگ میں ٹھکانے لگانے کی کوشش کی گئی ایک پولی تھن بیگ میں سر اور دوسرے میں شریر کے ٹکڑے ملے یہ لاش کس کی ہے یہ تو نہیں پتا لیکن سر پر لمبے بالوں کے چلتے مانا جا رہا ہے کہ یہ لڑکی کا شب ہے جس کی عمر 35 سے 40 کے بیچ ہو سکتی ہے گیتا کلونی فلائی اوور کے پاس ڈلی پولیس کو آج صبح تقریبا سوہ نو بجے کال ملتی ہے کہ ایک مہیلہ کی کٹی ہوئی باڈی یہاں پر ملی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ گیتا کلونی کے اندر ایک سر ملا ہے بل جب کی جو دوسری پولو تھن ہے اس میں باقی کے باڈی پارٹس ملے ہیں شروعاتی جانچ میں پولیس کو لگ رہا ہے کی مہیلہ کی مہیلہ کی باڈی کو کئی حصوں کے اندر کٹا گیا ہے اور دو الگ الگ بیک کے اندر باڈی پارٹس ملے ہیں اسی وجہ سے فیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ ڈسٹک کی پولیس چاہے ہم نور ڈسٹک کی بات کریں یا سینٹر ڈسٹک کی بات کریں یہ تمام الگ الگ ڈسٹرک کے جو آفیسرز ہیں وہ فیلحال موقع پر پوری طریقے سے تفتیش کر رہے ہیں موقع پر پولیس پہنچی تو دیکھا کہ باڈی کے کئی ٹکڑے فلائی اوور کے آس پاس پھینکے گئے تھے جس کے بعد موقع پر پولیس کی ٹیم نے چانبین کی اور باڈی کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا